بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فروٹس ہماری خوراک کا حصہ ہونا چاہیے ویسے تو سب بھی فروٹس پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو فروٹ نہیں بھی پسند کرتے لائک می جسے میں انگور اور ارنار کے علاوہ کو خاص فروٹ پسند نہیں کرتی تو ان لوگوں کے لیے یہ ریسپی ہے تو آپ ایسے کریں کہ جو فروٹس آپ کو پسند ہیں وہ بھی لے لیں اور جو نہیں پسند وہ بھی لے لیں اس ریسپی کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ جو پسند ہیں وہ بھی اور جو نہیں پسند وہ بھی ہماری ریسپی میں شامل ہو جائیں اور پھر کھائے جائیں گے ویسے فروٹ کھانا تھوڑا سا مجھے difficult لگتا ہے اگر اس طریقے سے فروٹس لے کر جیسے میں نے انار, سیپ, کیلا, امرود اور انگور لے لیا ان کو لے کے انگور تھوڑے بڑھیں آپ انہیں کار کے دو حصے میں یا تین حصے میں شامل کر سکتے ہیں بیکز ہم فروٹ چارٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے ایک پیکٹ کریم لیں گے ہم کوئی بھی پیکٹ آپ لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں doesn't matter آپ ایک پورا پیکٹ کریم کا لے لیں اور اس کے اندر پانچ بڑے چمچ بھر کر آپ نے چینی کے شامل کر دینے ہیں بے شک فروٹ میٹھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ چینی اس میں ضرور شامل کریں گے پانچ چمچ بھر کر ہم نے اس میں شامل کر دی چینی چیز ہے نمک ہاف تی سپون چھوٹا چمچ آدھا لے کر آپ نے وہ اس میں شامل کر دیا اور چھوٹا چمچ بھر کر آپ نے کالی میرچ اس میں شامل کر دی کالی میرچ آپ تھوڑا سی زیادہ بھی کر سکتے ہیں جب میٹھے کے ساتھ تھلکہ سا تیکھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ بہت دل کو بھاتا ہے اچھا اب ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے کر لیں گے مکس تب تک مکس کریں گے جب تک کہ کریم اور چینی دونوں یک جانا ہو جائیں چینی مکس ہو جائے اچھے سے کریم میں تو پھر ہمارا یہ جو مکس چر ہے نا یہ بلکل رڈی ہے ایک پیکٹ کریم اس میں پانچ چمچ چینی کے آدھی چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ بھر کر کالی میرچ ڈال کر ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا کم از کم آٹ آٹھ منٹ اس نے آٹھ سے دس منٹ لیے تھے مکس ہونے میں چینی اگر باری چینی ہوگی نا تو وہ جلدی مکس ہو جائے گی اگر موٹی ہے تو اسے اچھے سے آپ مکس کر لیں اب سیب باری کٹ کر ہم نے اس کے اندر شامل کر دی اور سیب بہت اچھے ہیں سید کے لیے آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں امروز شامل کر دیئے نظام حضم کے لیے بہت اچھے ہیں کیلہ شامل کیا ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھا ہے انگور بھی بہت اچھا ہے جی انار تو آئرن کی رچ سورس ہے یہ سارے فروڈ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس مکسٹر کو فروڈ کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے تب تک مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ مکسٹر اور فروڈ یک جانا ہو جائیں لیں جناب پھر آپ جب ایک بائٹ لیتے ہیں اس سارے مکسٹر کے مکس ہونے کے بعد تو ہلکا سا ٹیسٹ آتا ہے چینی کا ہلکا سا کریم کا ہلکا سا نمک کا ہلکا سا تیکھا سا مرچوں کا اور کچھ کچھ فروڈ کا تو آپ یقین کریں کہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے لیں جناب ہماری فروڈ شارٹ ریڈی ہو گئی ہے مزے لے لے کے کھائیے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے کومنٹس میں ضرور بتائے گا لاحفظ